محمد سبحان محمد سبحان بھی آئے ہوگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ میری جتنی بھی فیملی ہے وہ جہاں رہے خوش رہے ہستے مسکراتے رہے تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اغاز کرتے ہیں تو آج ہماری جو ہے ماہی رمضان کی دوزار بائس کی پہلی سہری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویسے تو سہری تو روز ہوتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ آج سے جو ہے آج جو ہے پندرواہ روزہ ہے اور جو ہے آدھا ماہی رمضان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ہم آپ سے اپنی پہلی سہری جو ہے وہ شیئر کرنے والے ہیں ابھی فیل حال جو ہے ہمارے پاس ٹائم گم ہے کیونکہ میری طبیعت کل ٹھیک نہیں تھی آج میں تھوڑا لیٹ اٹھی ہوں اور ٹائم بس ایک گھنٹے کا باقی ہے جس میں میں نے برطن واش جلدی سے کر لی اور ابھی جلدی سے باقی کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ پر شیئر کریں انچہاللہ شیبہ اچھا جی تو یہ چھوٹا سا روزہ دار بھی ہو شیبہ یہاں پھر وٹر میلن جو یہ پھجر کے بابا لے کر آئے تھے لیکن کیا ہے نا کہ ان کو بھائی رکھنا تھا رات کو ہم نے نہیں رکھا تو اس لئے میں نے کہا چلو کوئی نہیں ابھی راتی تھوڑا سی جو نمی ہے وہ ان کو لگوا لیتے ہیں تاکہ یہ فریش یہاں پہ رکھتے ہیں اور سبان جو یہ بڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے سبان کھان واٹر میلن اٹھا دوسری والے ایک واٹر میلن محمد سبان سے دے دیا ہے اکے رہے ہیں تاکہ یہ مجھے ہیڈ سٹھار نہیں ہے یہاں پہ یہ ہمارا دودھ جو جم چکا ہے اس میں سے جو دہیے ہمیں نکال لیں گے اس سے دورہ ہماری رہیں گے یہ چکا ہے سبان کو درمیٹھا گا اس کو مشین لگا نہیں ابھی جلدی سی میں جانا کٹا بھولے گی اب ہم سبان کا آپ اس کے دادوں کو درے یہاں پر افرادک پکے آگا اور اسا ہم کو درہا اور اس کے دو سے آگے کیلی روزہ ہ juego کیلی روزہ ہم کھنے شکامat cobden کیلی روزہ ہم کھنے یہوں نہ کر دی تیابہ کھنے تیابہ کھنے تیابہ کھنے لئے لگا اور کی مصہم آرے اس نے زیادہ سے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے خور بقی جنرح ایسی بس بس تو یہاں پہ آگے جو ہوں ہم نے جلا لی ہے اور ٹائم ہمار پاس تکری بن جو ہے بس رہ گیا ہے آدھ گھنٹ آدھ گھنٹے بھی جلدی جلدی سے بس روٹی بنانی ہے اور ساپ میں بنائیں گے چاہے بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم رات لکھیں لا مرش روٹی ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے اور ساتھ میں دہی اور لسی ہے میں بیس میں لپڑ ہوئے ہیں ہاں جی بیس میں لپڑ ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت کام ہے آپ کھا لیں تو یہ دوسری روٹی جائے وہ میں کھا لیں چلے امی جان کو بھی بلائیں گے سبان آنے نہیں دے رہا سن کو سبان کو ساتھ لئے ہیں جھلے میں دے رہے گا چلے لے روٹی کو ابھی وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ لائٹ لگی ہے لائٹ نہیں ہے یہ چاند ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی بڑا چاند وہ وہاں سے نظر آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پہ میں نے روٹیاں بنانے کے لئے چاہے ہیں وہ پرکڑی ہے امی جان کے لئے کیونکہ امی جان سہری میں کرنے کے بعد جو اچھائے ضرور بھیتے ہیں اب اس کو کھٹا ہوتے ہیں تو جو سہری ہے میں یہی پہ بیٹھ کے کر لیتی ہوں چائے میں نے اوپر میں نے کہا کہ یہ گرنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی پہلے نمبر پہ تو یہاں پہ زیادہ تارا ہم لوگ دہی سے ہی کرتے ہیں ہزاں پہلے ہزاں پہلے چاہاںouvert ہزاں پہلے اور بفتاری بات سیاری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم نے دعا مانگے لیے سول باروزار روی اگسٹر ہو چکے اینا گارت ماما شبان کی درستہ پر ہے ماما شبان ماما شبان اٹھا ہوئے میں اس کو قرآن پاک پڑھا رہی ہوں ساتھ ساتھ مینہ زیارت ہی نصیب ہو جائے قرآن پاک کی نا اس لیے تو آج میرا بیٹا جو ہے حاجی صاحب بنا ہویا انشاءاللہ انشاءاللہ جلدی اللہ ہمیں حج پہ لے کر جائے گا عمرہ پہ لے کر جائے گا اور ابھی سے محمد سبان کی جو ٹریننگ ہے وہ جا رہی ہے تو ایک دفعہ یہ اٹھا ہے پھر سو گیا پھر سے میں نے اس کو اٹھایا ہے میں نے کہا آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے ویسے بھی اس ٹائم یوٹ جاتے ہیں جب سب پڑھ رہے ہیں قرآن پاک پڑھو یہاں پہ بسم اللہ حجی صاحب حجی صاحب ایسی اللہ اللہ پاک نے چاہتا ہے تو انشاءاللہ بہت جالدہ ہم دے اللہ پاک کے گھر کی زیارت کریں گے میں چاہتا ہوں کہ یہ محمد سبان اس کی طبیعت ابھی اکثر ٹھیک نہیں رہتی ہے تو اس لیے میں نے کہا میں اس کو ساتھ لے کر بیٹھوں قرآن پاک کی زیارت ہو تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے ایش نہیں کرتے ہوں کہ پھاری کرتے ہیں ایسی آپ پڑھو یہاں پڑھو یہاں پڑھو حجی محمد سبان ہاتھ رہی ہے ہاتھ نہیں ہے بے کچھ لے کا پہنے اپنے دادا اپا کی بڑی ہے تھوڑی سی اس لیے دوازہ آئیں اس لیے دوازہ رہاں سابت بھی یہاں پہ خجر جو ہے وہ سو رہی ہے اور اس آئی پہ پڑھوئی ہے اور محمد سبان سو چکا ہے پھر سے دوسری وارس ہو رہا ہے جولے میں اس کا وہ جولہ بھی ہے لیکن یہ اس جولے میں نظر نہیں آرہا اس میں سوٹا بڑے جولے میں یہاں پر پنکھا جو ہے وہ آن کر دیتے ہیں تاکہ یہ سوئ رہے ہیں یہ پڑا ہے جنگو جوتا یہ پہنے لیتنیاں پڑتے ہیں ابہ سبا سبا کا منظر جبکل ابھی تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا ہندیرہ ہے رات یہ اندھیر ہے اور یہ کون بیٹھا ہوا ہے گاڑی یہ گاڑی کا عاشق بیٹھا ہے یہ سبس ہوا گاڑی کے لئے اصل میں اس کی جو دوسری گاڑی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے بس اس کے یہ پہیے ہی بچے ہیں ورنہ یہ سی کے ساتھ سارا دن کھیلتا تھا محمد عزاقہ یہ اٹھ گیا ایسا بس اور ماشرہ سے بہت خوبصورت اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا صوبہ صوبہ کا جو ہے اور پرندے جو ہے وہ بھی اپنے گھروں سے نکل کر روزی کی تلاش میں نکل پڑے ہیں تو یہ بھی جو پرات ہے یہ میں نے اٹھا لیا ہے ابھی چلتے ہیں جانوروں کے پاس کہ وہ جو ہے نا کیسے کھڑے ہوئے ہیں یہ کھل گیا گیٹ اور اس سائیڈ پہ گندم کی کاشت کاشت نہیں بلکہ گندم جو وہ کٹ چکی ہے اور ابھی میں یہ چل کے لے کر جاؤں گی تھا کہ وہ اس ٹائم پھر ان کا دودھ نکالنا ہوتا ہے اس لئے یہ دیکھیں ابھی یہ چارہ کھا رہے ہیں پھر بھی در میری طرف بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے یہ پارو اس کی ماں کی ٹانگیں پکڑنا پڑتی ہیں وہی چھ ملے咬ے ہیں یہاں پہ کچھ گیا ہے 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 اس پیشلی پاروں کے لیے کیونکہ میں نے اس کا ریڈ والا نہیں چھوڑا تھا یہ دیکھو یہ کھائی دینا ابھی یہ خوش ہوگی ہے یہ بھی آپ کے لیے یہ بھی آپ کے لیے یہ بھی یہ بھی آج کل اس کو تھوڑی سی گرمی بہت زیادہ ہے اور اس کو گرمی لگی تھی تین چار بار اس کو نیلایا ہے ساتھ میں اس کو بھرٹل پلائی ہے سوڈا کی تاکہ یہ اس کو تھنڈ ہو جائے تھوڑا سی کھیک ہو جائے دیتے ہیں جی یہ ہماری جو کھڑی ہوئی ہے رانجا کو پارنیو کاؤ کو کوئیل کی آواز صبح صبح بہت ہی پیاری لگتی ہے جی تو آج جو ہے سنڈے ہے اور تقریباً ابھی سات مجھے کا ٹائم ہے اور میں اسی لیے جو ہے سہرک کرنے کے بعد سوئی نہیں تھی تاکہ اپنے سارے کام جلد جلد کر سکوں تو ابھی میں نے بچوں کو بھی نہلا دیا اور نہلانے کے بعد ہم اپنے جو اصل کامیں اس پہ نکلیں گے تو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی یا میری روٹین تھی وہ بس یہی تک تھی تو آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ساتھ میں بیل کے بٹن کو پریس کرنے کے بعد آل پہ بھی کلک کیا کریں تاکہ ہماری جو ہر آنے والی نئی ویڈیو ہوتی ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا ٹھیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ کیا دو اللہ حافظ آج سنڈے سکول نہیں جانا اس لئے صبح میں نے سات بجے اس کو نہلا دیا اگر میں دین کو نہ ہوں تو یہ سارا دین فریش رہے